راج کی راجنیت سے اکلیش یادب گائب رہے بہت کم سمیں انہوں نے راج میں دیا چناؤں کے چھے مہینے پہلے سکریے ہوئے یہ تو بس سو بھاگ ان کا کہیے اور ایک ماحول ایسا تھا کہ اس ماحول کا لاب ملا پارٹی نے بہت زیادہ محنت نہیں کی تھی اب جو سمیں ہے شیش ایک بیان بار بار اکلیش یادب دے رہے ہیں کہ زیادہ دنوں تک سرکار نہیں چلے گی یہ بات دو بار اب کہہ چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ رن نیتی کے تحت فیصلہ لیا ہے رہی بات لوگ سبھا کی تو صاحب اپ چناؤں میں بائی الکشن میں وہ دونوں لوگ سبھا پارٹی کو ہی ملے گا چونکہ ان دونوں لوگ سبھا کا اتیاز ایسا رہا ہے دیکھیں آزمگاڑ کے دسو بیدھان سبھا میں جیت گئے اور رامپور میں بھی پانچ میں چار جیت گئے تو کل ملا کر ان کو پتا تھا کہ ہم بائی الکشن جیت لیں گے دیکھیں حصے داری پر تو برے لمبی بحث کی ضرورت ہے لیکن دربھاگ گئے پورے دیش کا اور دیش کے بہو سنکھیکوں کا بھی دربھاگ گئے کہ پچھتر ورش پورے ہونے کے بعد بھارت کا چودہ پرسنٹ کی آبادی رکھنے والا علب سنکھیک آج بھی اپنا ووٹ ڈالتا ہے سرکچہ شانتی بھائی چارہ اور ایکتہ کے نام پر کبھی بھی حصے داری کے نام پر نوکری کے نام پر پڑھائی کے نام پر لکھائی کے نام پر دوائی کے نام پر مسلمانوں نے ووٹ نہیں دیا پچھتر ورشوں کے اتیاز کو اگر اٹھا لیں تو کانگریس کو بھی سرکچہ کے نام پر ملتا تھا اور کانگریس کا ویرود بھی جو ہوا تھا وہ سرکچہ کے کارن ہوا جب دنگے فرساد ہونے لگ گئے جب میرٹ ملیانہ حاشمپورہ اور اس طرح کی دنگے ہوئے بھاگلپور تو کانگریس سے مہ بھنگ ہوا مسلمانوں کا اور مسلمانوں نے کانگریس کو چھوڑا اور تھڑ فرنٹ آگئی جس میں سپا اور بسپا جیسی پارٹیاں آئی اور اسی میں آر جی ڈی جی ڈی او جیسی پارٹیاں بھی آئیں جنتہ دل ایم جیسی پارٹیاں اور ایس جیسی پارٹیاں آئیں لیکن آج بھی سب کے آنے کے بعد سرکاریں بدلتی رہیں پارٹیاں بدلتی رہیں لیکن مسلمانوں کا ایجنڈا نہیں بدلا آج بھی مسلمان اسی کو پراتھ مکتہ دے رہا بھئیہ سرکچہ شانتی پیار محبت دنگا مت کرو کون ہے جو دنگا کرتا مسلمان تو پچھتر سال سے دنگا مت کرو کو ووٹ دے رہا ہے تو پھر یہ دنگا ہو کیسے رہا ہے یا بی جی پی بی روز میں ووٹ دے رہا ہے نہیں بی جی پی بی روز نہیں کونگریس بی روز میں مسلمانوں نے سب زیادہ ووٹ دیا پہلے کونگریس کو صافی مسلمانوں نے کیا جب بھاگلپور دنگا ہوا میرٹ ملیانہ حاشم پورا ہوا تو مسلمانوں نے کونگریس کا بائیک آٹ کر دیا سپا بسپا جیسی پارٹیاں آئیں سب کو دیا گیا بی روز بھاجپا کا نہیں ہے اور اگر ہے تو غلط ہے اب سمیں جو ہے ایک بدلاؤ کا ہے کسی پارٹی کا بی روز نہیں ہونا چاہیے کبیرہ کھڑا بزار میں سب کی چاہے خیر نہ کہو سے دوستی نہ کہو سے باہر بدلاؤ کا تو ابھی بھی تھا یہی کہ کرائیس ہے کہ بدلاؤ کا ہے ہرانی کے لیے نہیں ہم بدلاؤ کے لیے بدلاؤ کے نہیں ووٹ تو بدلاؤ پر ہی تھا ہرانے کا نہیں تھا اور لوگوں کو سب کو وشواستہ کے سرکار بدل رہی ہے نہیں بدلی کوئی بات نہیں جس کے مقدر میں تا شاسن ستہ مل گیا لیکن حصے داری پر بڑے بحث کی ضرورت ہے لیکن حصے داری میں ایک بات میں ایڈیشنل کہوں گا حصے داری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امک پارٹی امک پارٹی کو اتنا سیٹ دے دو یہ نہیں حصے داری کا مطلب حصے داری ہے کسی بھی پارٹی میں مل سکتا ہے آپ کو یہ نہیں کہ اس کے لیے دھرم کے نام پر بنی ہوئی پارٹیوں کے طرف بٹ جائے اس سے سمپردائکتہ بڑھے گا حصے داری گھٹے گی اور جب جب سمپردائکتہ سر چڑھ کر بولا تو حصے داری مسلمانوں کی گھٹی ہے یہ پوری سوچی اور پورا لسٹ ہے جنتہ دل کے سمیں بی پی سنگھ کے سمیں جب ایک دم شانتی کے ساتھ چُنا ہوا تھا پہلی بار لوگ سبھا میں کافی تعداد میں لوگ جیت کر آئے تھے بیہار میں بھی جھارکن میں بھی اتر پردیش میں بھی جیسے جیسے سمپردائکتہ بڑھا دوہزار چودے میں سب سے کم دوہزار انیس میں اور کم اور آپ کو بتا دوں کہ پچھلے چناؤں میں ہماری سنگھیا چوبیس پر اٹک گئی تھی اتر پردیش بیدھان سبھا میں اس بار تھوڑی سی بڑھ کر چونتیس پر آئی ہے لیکن اس سے پہلے آپ سوچئے جب مایوطی دوہ سے سات سے بارے تھی سات سے بارے کی سرکار جب بہن جی کی تھی اور بارے میں جب چناؤں ہوا تو چناؤں میں جو پرنام آیا وہ چونکانے والا آیا پانچ درجل سے زیادہ مسلمان جیت کر آئے تھے چناؤں میں یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے تو جب مدے پر ووٹ ہوگا تو آپ کی سنکھیا بڑھے گی آپ کا پرتینی دیتو بڑھے گا آپ کی حصیداری بڑھے گی اور جب سمپردائیتہ سرچھ کر ناچے گا یا بولے گا سمپردائیتہ یہ کہا جا رہا ہے آسل گھڑ سے لوگ سوچناپ میں پھر سے آسل دن ویسی کے کنڈیریٹ کو تو جمالی اتر سکتے ہیں اور دیکھیں اووائیسی صاحب کو میں پھر اپیل کرتا ہوں آپ لوگ کے چینل کے مادیم سے یدی وہ پارٹی چلانا چاہتے ہیں حالانکہ وہ چلانا چاہتے نہیں ہیں لیکن اگر چاہتے ہیں تو کرپا کر وہ سنگٹھن بنانے پر دھیان دیں بیہار میں پانچ بیدھائیت جیت گیا یہ ہنگامہ ہو رہا میں جس جلہ کا ہوں اووائیسی صاحب میرا نام حافظ گلام سرور ہے میں بے گوسرائی جلہ کا ہوں وہی بے گوسرائی اووائیسی صاحب جہاں پانچ ہم سے کہہ رہا ہوں اور اووائیسی صاحب کے سبھی بھکتوں کو کہہ رہا ہوں بے گوسرائی جلہ کا ادھیکش کا نام آپ کے کومنٹ باکس میں لکھ دیں میں کل ہی ایم آئی ایم جوائن کر لوں گا کیا ڈراما کرتے ہیں چار سال ہوگے چناؤ لڑے ہوئے آپ کا ہے اب تک جلہ کا ادھیکش نہیں پرخند ادھیکش نہیں اور مقابلہ پننہ پرمکھ سے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ناکیبل جلہ ادھیکش بلوک ادھیکش گرام ادھیکش نہیں بوت ادھیکش نہیں پننہ پرمکھ بھی ہے پننہ سمجھتے ہیں بیار میں پننہ کتے پیج کو ایک پیج میں دس نام ہوتا دس میں ایک ادھیکش ہے مقابلہ آپ کریں گے بھاجپا سے اور بنائیں گے خالی پردیش ادھیکش شوکت علی اور اولپت علی اور سرابت علی نہیں چلے گی پارٹی پارٹی کے لیے سنگٹن میں کام کیجئے سنگٹن منائی ہے بھلام جی ایمیل چی کے پرچے داخل کرنے جا رہے ہیں سپا کے لیے تار برو ساتھ میں مار پی ڈھو رہی ہے بیچے پیوالے کر رہے ہیں اتر پردیش میں ہاں اس پر اگلے جی کو سنگیان لینا چاہیے آواز اٹھنی چاہیے خامو سی اچھی بات نہیں اگر ایسے چھپی رکھی جائے منوول ٹوٹ جائے گا پرچے چین کر بھاگنے مارنے کالر پکڑ کے گھیسیٹنے کی خبریں لگاتار آئی ہیں اور وہ ویڈیو شرمناک ہے لیکن کس کو کہا جائے شرمناک ہے بیپکش کو اس پر سنگیان لینا چاہیے بیپکش کو ہنگامہ کرنا چاہیے بیپکش کو ایک جوٹ ہونا چاہیے دربھاگ سے بیپکش اپنی بھومی کا نہیں نہیں بہتا جس کے قارن ستہ پکش جیتتا ہے جس طرح سب سپا کو ووٹ ملا تھا مسلموں کا اس طرح سے ملسی میں ٹکٹ کو نہیں دیئے ہیں سپا نہیں اب دیکھیں یہ سب وشائے پر ابھی اتنی جلدی تو بات نہیں ہوگی آوازیں اٹھ رہی ہیں سپا کے ان نیتیوں کا بیروض بھی ہو رہا ہے دلکوں کو ٹکٹ ملے ہم نے کسی میں نہیں ملے اور جیت کے بھی نہیں آئے لوگ جن سنکھیا کے آدار پر چوان برہمن جیت کر آگئے بیدان سوا میں انچاس تھاکور جیت کر آگئے ان کی سنکھیا تو دونوں کے ملا کر بھی پندر پرسنٹ نہیں ہے ساہب اور جیت کر آگئے وہ تیس پہ تیس پرسنٹ تو یہ تو ہمارے لیے سب کے لیے سوچنے کا بیشہ ہے مائنوریٹی بھی سوچیں ایسی ایشٹی کے لوگ بھی سوچیں اور میں سمجھتا ہوں سوچنا شروع کر چکے ہیں بس پرتکچھا کیجئے انتظار کیجئے کوئی رنیتی کوئی پولیسی بنے گی یہ آج کا نہیں ہے بابا سب امبیدکڑ کو جب صدن میں گھوچنے نہیں دینے کی بات ہوئی تھی کہا گیا دروازہ تو دروازہ روشندان بھی بند کر دیں گے تو مانسکتا تو وہی نہ ہے تو آج تو جبردستی گھوچ رہے ہیں جب یہ سیدھے تو نہیں روک سکتے ہیں لیکن ان ڈائریکٹری ہی روکنے کا پریاس کر رہے ہیں اکلیش یادب نے یہ جو نرنے لیا ہے دونوں نظریے سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نئی لوگ صدستہ کم ہو جائے گی اتیادی اتیادی لیکن آزم خان اور اکلیش یادب دونوں مل کر اگر بیدان صدن میں رہیں گے اور دونوں مل کر اس سرکار کو گھیریں گے تو ایک تو ورشت ہے ان کو انوباب ہے آزم خان کو سب سے ورشت وہ صدست ہیں اس سمیں اور دوسرے پارٹی کے مکھیا ہیں اگر یہ دونوں موجود رہیں گے تو ان کے دل کے لوگوں کو ارجہ ملے گا اور یوگی سرکار کے دمنکاری نیتیوں کا اور جو بلڈوزر والا ایک شبد چل رہا ہے اس کا جواب دینے کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ اکلیش یادب راج میں رہیں